بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام سیازیہ جمال ہے اور آج یہ میرا عبدو کا تیرمہ لیکچر ہے آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے گرائمر کا مضمون ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد اینٹ پہ میں آپ کو ایک کہانی کا نام بھی بتاؤں گی آپ لوگ اس کا بھی یاد کریے گا اور مضمون کریں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرکیاں ہیں مقام مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرورش آدات شادی بڑی جنگ کا خاتمہ مخالفت اور ازار سانی نئی مسلم ریاست اور بھائی جارہ فتح مکہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت چچابو طالب کی کفالت صادق اور امین ہونا قربوں کی حالات پہلی وحی اقرار ہجرت مدینہ کفار مکہ کی لڑائیاں آپ کا وسال مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے شروع کرنا ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا ہے جب تک میں اسے اس کی ذات اولاد والد ہیں اور تمام عالم انسانیت سے پیارانا ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت حضور مقام مصطفیٰ میں بارہ ربیل اول یعنی بیس اپریل پانچ سو کتر کو اس دنیا میں دونک فروز ہوئے یعنی پیدا ہوئے آپ کے والدہ گرامی کا نام حضرت آمنا بی بھی تھا آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادہ سے چند ماہ پہلے فوت ہو چکے تھے آپ کے دادا عبد المطلق نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کی والدہ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو احمد کے نام سے سرفراس کیا آپ کی پرورش یہاں سے جو لائنیں کٹے ہیں وہ آپ لوگ سارے کٹتے جانا جو لائنیں پوری پوری ہیں وہ یاد کریں اور پھر واس کے مطابق آپ نے اپنی عمر کے پہلے پانچ سال حلیمہ سادیہ کے پاس گزارے دائیہ حضرت علیمہ سادیہ چار سال کے بعد آپ کو مکہ لے آئیں اور اب آپ کے دادا حضرت عبد المطلق سردار کریش نے آپ کی پرورش کا زیمہ لیا ابو طالب کی کفالت مرنے سے پہلے حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت آپ کے چچا کے ابو طالب کو بنا دیا ایک بار آپ کے سرار پر آپ کے چچا آپ کو شام کے تجارتی تجارتی سفر پر ساتھ لے گئے آپ اس نو عمری میں پاکیزہ ذہن اور علی خلاق کے مالک تھے آپ کو تجارت بہت پسند تھی صادق اور امین ہوا آپ اپنی صداقت اور امانداری کی بنا پر صادق اور امین کے لقب سے مشفور ہوئے کفار آپ کے پاس امانتے رکھتے آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشفر سے پچیس سال کی عمر میں حضرت ختیجہ سے شادی کی اس حضرت حضرت ختیجہ کی عمر چاریس بچ تھی عربوں کے حالات اب مقام موظمہ میں لوگوں کی بھرائی کی کاموں میں اس سالے تھے برے کاموں اور غلط قسم کی رسم ورواسیات کو نفرت تھی پھر بڑی جنگ آپ لوگ نہیں یاد کریں گے پہلی وہی اکرا اس میں جو لائنیں کھٹے ہیں وہ چھوڑ دیں مخالفت اور ازار سانی جب آپ نے لوگوں تات اللہ کا پیغام پہنچایا اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا شرک سے روکا ایک اللہ کی عبادت کا ذکر کیا اور بورے اور غلط رسم ورواسیات کی تلقین کی اس کے بعد ہجرت مدینہ کفار مکہ نے اپنے ظلم اور زیادتیاں برابر جاریے کی یہ یہاں تک پھر مسلم ریاست اور بھائیچارہ مدینہ منورہ میں مسلمان اکٹھے ہوئے یہ ایک نئی ریاست وجود میں آئی کفار مکہ کی لڑائیاں کفار کریش نے مسلمانوں کو مدینہ میں بھی امن سے زندگی بسنہ کرنے دی یہ کے بعد دگرے غزوہ بدر خود خندر خیبر اور فتح مکہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے لڑتے رہے فتح مکہ کفار کی صلاح دیبیا کی شاید توڑنے پر آپ نے مکہ پر چڑھائی کی آن حضور نے فتح مکہ کے موقع پر آم معافی کا اعلان کر کے دشمنوں کے دن جیت لیے آج کے دن آپ کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال کی عمر میں وفات پہی آپ کمزاری اکتس مدینہ منورہ میں زیارتگاہ اشکان بنا رہے گا اشکانے بنا رہے گا اور لوگ وہاں حاضری دے کر حرارت امانی حاصل کرتے رہیں گے آپ کی صیرت افاقی تعلیمات اور انسانی بلائی اور فلا کے پیشے نظر مسلمان ہر سال آپ کی برادر کا دن بڑی عقیدت سے مناتے ہیں آپ ہمارے میں بوبترین شخصیت ہیں آپ والد کے کائنات کی تخلیقہ شکار ہیں شہد شاکار ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ علی کی وبارک وآلہ وسلم اس کے ساتھ آپ لوگ ایک کہانی یاد کریں گے تین دوست دوست ایک گینٹ وہ کہانی ہے اللہ علیہ وآلہ شکریہ بلا وہ آپ کی گرائیمر کی کتاب میں دی گئی ہے یہ مضمون بھی آپ کی گرائیمر کی کتاب میں دیا گیا اور وہ کہانی بھی تو اس کہانی کو بھی یاد کریں اس مضمون کو بھی شکریہ